پاکستان ریلوے کو منافع بخش منانے کے لیے ایک اہم سنگے میل عبور کیا گیا ہے مال برداری کے لیے نئی تیز رفتار وینڈز پاکستان پہنچ گئی ہیں ستر وینڈز پاکستانی پورٹس پر اتار دی گئی ہیں اور یہ آٹھ سو بیس وینڈز پاکستان خرید رہا ہے چائنہ سے جن کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ریلوے کا فریڈ نیٹورک ہے اسے بڑھایا جائے گا چیزیں سستی اور جلدی پہنچ پائیں گی اور ایک اس غلط خبر کا بھی آپ کو بتائیں گے جو گدشتہ دنوں سوشل میڈیا پر گردش میں تھی کہ جو پہلے پیسنجر کوچیز آئی تھی چائنہ سے وہ بالکل ناکام ہو گئی ایسا آرگز نہیں ہے ان میں ایک چھوٹا سا منفیکچنگ فالٹ تھا جسے ٹھیک کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ آج کی دوسرے ہم خبر پنجاب میں سود کے خلاف نیا قانون ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اب کوئی بھی پرائیوٹ شخص اگر سود پر رکم دیتا ہے تو اس پر نہ صرف مقدمہ درج ہو سکتا ہے بلکہ پانچ سال کی بجائے اب دس سال قید ہوگی اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا لیکن اس قانون میں بھی ایک بہت بڑی غلطی چھوڑ دی گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ یہ بھی پچھلے قانون کی طرح بہت موثر ثابت نہیں ہوگا جس سے استعمال کر کے سود خور غریبوں کو لوٹ رہی ہیں لیکن پہلے چلتے ہیں کراچی پورٹ جہاں پر چائنہ سے ستر سٹیٹ آف دی آرٹ ہائی کپیسٹی کیلیج وینز پہنچ گئی ہیں ایک تو یہ رفتار میں تیز ہیں دوسرا یہ پندرہ فیصد زیادہ لوڈ اٹھا سکتی ہیں پاکستان نے گزشتہ سال چائنہ کے ساتھ آٹھ سو بیس فریٹ کیریج وینز کا معاہدہ کیا تھا مال برداری کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا ان میں سے ستر فلیٹ کیریج وینزی جیسے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر پورا کنٹینر اٹھا کر ڈائریکٹلی رکھ دیا جائے گا اور وہ ٹرانسپورٹ ہوگا جہاں پر پورے ملک میں جانا ہے اس کے علاوہ ستر اوپن ٹاپ کیریج وینز ہیں ایسی جن کے اندر کوئی لاہ وغیرہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے جیسے اب سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چالیس بند ہیں اور بیس بریک وینز ہیں تو یہ آٹھ سو بیس میں سے دو سو مکمل طور پر بنی ہوئی وینز پاکستان آئیں گی مزید ایک سو تیس وینز اگلے مہینے پاکستان آ جائیں گی ان تمام وینز کی پیمنٹ پاکستان پچھلے سال چائنہ کو کر چکا ہے یہ بتانا ضروری تھا کہ ڈالرز کی شورٹیج ہے تو لوگ سمجھیں گے پاکستان اس طرح ملائے گا جو بکیہ چھے سو بیس اسی طرح کی سٹیٹ آف ڈی آرٹ وینز ہیں وہ پاکستان میں بنے گی ریلوے کی مختلف ورکشاپس کے اندر اس میں فلیٹ وینز بھی ہوں گی اوپن بھی ہوں گی اور اس سے ریلوے کو سالانہ ڈیڑھ عرب روپے کا اضافی ریونیو فریٹ مال برداری کی مد میں حاصل ہوگا اب اگر بات کریں کہ یہ پہلے والی جو وینز ہیں ان سے کتنی تیز ہیں جو پرانی پاکستان ریلوے کے پاس وینز ہیں وہ میکسیمم اسی کلومیٹر پر آور کے رفتار سے ٹیور کر سکتی ہیں لیکن نورمالی ساٹھ پی کرتی ہیں پرانی ہو چکی ہیں یہ وینز سو کلومیٹر پر آور کے حساب سے ایک تو یہ چاریس فیصد فاسٹ ہیں دوسرا یہ نئی وینز پرانی کی نسبت پندرہ فیصد زیادہ سامان اٹھا سکتی ہیں پہلے جو پاکستان ریلوے کے پاس وینز ہیں وہ میکسیمم ساٹھ ٹن سامان اٹھا سکتی ہیں یہ ستر ٹن اٹھا سکتے ہیں تو تیز رفتاری بھی ملی اور پندرہ فیصد زیادہ سامان بھی ہر وین اٹھانے کی پیسٹی رکھتی ہے جو لوگ فریٹ کا بزنس جانتے ہیں وہ اس چیز کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ پندرہ فیصد کا اضافہ بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے پھر اگر پوری فریٹ ٹرین کے اندر ساری نئی وینز لگی ہوں اور ہر وین پہ پندرہ پندرہ پرشن اضافہ ہو تو یہ کروڑوں روپے کا اضافی ریونیو بنتا ہے اگر ریلوے نے خود کو خود کفیل کرنا ہے تو دو ہی راستے ہیں ایک اپنی مال برداری کو بڑھائے دوسرا اپنی لینڈ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھ سو نوے اکڑ اس سے اوپن مارکٹ کے ریٹ کے اوپر لیز پر دے ایمانداری سے دے اور ارب ہار روپیا رینڈ اکٹھا کرے تو یہی ریلوے تین سال کے اندر پروفیٹبل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چند ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلوے نے پیسینجر کوچز منگوائی تھی چائنا سے اس کے پر بڑا شور و غغا ہوا سوچل میڈیا میں کہا گیا کہ وہ ناکام ہوگی ایسا ہرکیز نہیں ہے پاکستان ریلوے کے ایسو پیس کی مطابق جو بھی ٹرین اینجن بوگیاں وینز پاکستان لائی جائیں گی انہیں دھائی ہزار کلومیٹر پاکستانی ٹریک پر چلایا جائے گا اور پھر ان کو پروف کے لائے گا تو ہوا کیا جب انہیں دھائی ہزار کلومیٹر کراچی سے پشاور اور پشاور سے کراچی لے جایا گیا تو اس میں ایک پریشر پائپ تھا جو لیک ہو گیا وہ صرف سات ایم ایم موٹا تھا اسے انجینئرز نے بیس ایم ایم کرنے کا کہا تو وہ اچھا خاصا موٹا ہو گیا تو وہ جو ایک فالت تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور یہ فالت اتنے بڑے پارکس میں ہے جیسے ایک بوگی جس میں تین ہزار سپیر پر لگے ہیں کوئی نہوں کے مسئلہ آ جاتا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی امریکہ سے بھی منگوائے ہیں تو ضروری ہے وہ چیز ٹھیک نکلیں منیفیکچنگ فال آ جائے کرتے ہیں اس کے علاوہ اب وہ جو ویلز ہیں جو کہ پیسنجر وہ چیز ہیں بسکلی وہ بھی پاکستان میں بنیں گی یہ والی جو ہائی کیپیسٹی فریٹ ویلز ہیں یہ بھی پاکستان میں بنیں گی تو یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو رہا ہے چائنہ سے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر نئی موڈرن طرز کی ریلوے کی بنیاد رکھی جائے گی پاکستان دوہزار سترہ اٹھارہ کا تھا نون لیگ نے کنسیف کیا اس کے پیسے پی ٹی ایک امہر نے دیئے اور یہ پیسنجر بوگیاں یہ پھر نون لیگ پی ٹی ایم بھی کنسیف کر رہی ہے تو اگر ملک کو ترقی کرنے کا تھان لیا جائیں اور ایک پاکستان کو چلنے دیا جائیں تو اس کے سمرات سب کو ملتے ہیں یہ پرارک اس کی خاص دلیل ہے آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری ہم خبر پنجاب میں سود کے خلاف نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے جو کہ پنجاب پرابیڈیشن آف انٹرس لونز ایک دوہزار تیس ہے اس قانون کے ذریعے نجی طور پر سود پر رقم دینے والے کو پانچ کی بجائے دس سال قید ہو سکے گی اور جرمانی کی رقم بڑھا کر پانچ لاکھ روپیا کر دی گئی ہے بظاہر تو اچھا قانون ہے اور سود کے خلاف جو بھی قانونوں ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں یاد رکھیے گا یہ وہ قانون ہے جس میں پرائیوٹ لی لوگ ایک دوسرے کو سود پر پیسے دیتے ہیں بیاج پر پیسے دیتے ہیں اور منافع لیتے ہیں لیکن اس میں اب سوال ہے کہ پولیس تو ان سود خوروں کے خلاف مقدمہ درجی نہیں کرتی جنوبی پنجاب ایسی مثالوں سے بڑا پڑا ہے تو اس کو کلپ کرنے کے لیے اس چیز کو اڈریس کرنے کے لیے کیا کیا گیا قانون خاموش ہے جب ایف ای ایر در نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے اور یہ بڑے سود خور ہمیشہ متعلقہ پولیس تھانے سے مل کر سود کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس معاملے میں ہم نہ ہی سمجھیں دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے سود خوری کا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں سود خور کے پاس وہ آپ کا نقد رقم دینے کی وجہیں کوئی بھی چیز دی جاتا ہے بلہ آپ کا تحریک یہ فریج لے جائے یہ موٹ سائیکل لے جائیں اور فلاں بندے کو بھیج کر اس سے رقم لے لیں تو اس صورت میں یہ قانون پھر لیپس کر جائے گا یہ اس شخص پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ایسی نسال پوری پنجاب میں ہے کہ لوگ ڈائریکٹ رقم دینے کی وجہ اشیاء دیتے ہیں اور وہ اشیاء کسی اور بندے کو دے کر اس سے رقم لیتے ہیں تو یہ قانون اس صورت میں بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا پھر جنہوں پنجاب میں بہت جگہوں پر بظاہر تو گاڑیوں کے شوروم کا بیزنس ہے لیکن اس کے بیک ٹاپ کے اندر سودھ خوری ہو رہی ہے ان چیزوں کا ڈریس نہ پہلے کیا گیا نہ اب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں جب تک اس کے قوزز کو نہیں رکا جائے گا پولیس کو باؤنڈ نہیں کیا جائے گا اور جو شخص سودھ خوری کے علاوہ مقدمہ درج کرنے سے انکار کرے اس سے اس پولیس آفیسر کو قرار وائے کئی سزا نہیں ملے گی اس صوبے میں اس ملک میں سودھ خوری نہیں بند ہو سکتی اور اس کے ساتھ جو خودکشیاں ہیں وہ بھی خط نہیں ہو سکتے یہاں میں ناظرین کے لیے بھی کہتا ہوں ہمارے وہ لوگ جو وقتی لالچ کے لیے اپنی ناک رکھنے کے لیے سودھ پر رقم اٹھا لیتے ہیں انہیں سودھ لینے سے پہلے ایک عرب دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ سودھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے اور آپ کبھی ان دو عظیم ہستیوں سے جنگ کر کے سکھی نہیں رہ سکتے تو خدارہ سودھ پر لانت بھیجئے ایسے اخراجات مت کیجئے جو سودھ پر رقم اٹھا کے آپ کو کرنے ہو یقین کیجئے اللہ آپ کو کسی اور مد میں زیادہ دے گا اور آپ کو وافر دے گا آج کل اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو جازت دیجئے اللہ نے کے پاند موسیقی